بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستو میں ہوں شخص زشان اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل زی ڈاٹ کیچنل امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے آج میں آپ کو گھر پہ بنا اومن کے پائن ایپل کیک ونیلہ کیک کریم کیک بنانا سکھاؤں گا آپ تینوں نام اسے دے سکتے ہیں تو چلیں چلتے ہیں ریسپی کی جانب کیک کا سپنج بنانے کے لیے جو عزت درکار ہیں وہ آپ کا سکرین پہ شوہ رہے ہیں جس میں انڈے دس عزت میدہ دو سپچاس گرام شوگر دو سپچاس گرام ایگ وائٹ اور یوک الیدہ الیدہ کر لیں گے ایگ وائٹ اور یوک الیدہ الیدہ ہو چکی ہیں اب اسے اچھے سے بیٹ کریں گے سٹیب بار سٹیب شوگر ایڈ کریں گے اس میں ایگ وائٹ помید بھی موسیقی موسیقی کچھ دیر بیٹ ہونے کے بعد یہ فوم کی شکل میں آجے گی اب اس میں ہم ایڈ یوگ ڈال کے بیٹ کریں گے موسیقی موسیقی اب اس میں میدہ ڈالیں گے اور مکس کریں گے موسیقی سپنچ مولڈ ڈے لیں گے اور اس میں بیس لگا لیں گے اور اس میں سپنچ کا مکسچر ڈال دیں گے اگر آپ نے مولڈ کو گریز کرنا ہے تو کر سکتے ہیں گریز کرنے کی وجہ سے سپنچ مولڈ میں سے بہ آسانی باہر آ جائے گا دیچکے میں سٹینڈ رکھیں گے اور ایک میٹل کی پلیٹ اس کے اوپر رکھ دیں گے سپنچ بیک کرنے کے لئے اس کے اندر رکھ دیں گے اور اس کو اوپر سے کور کر دیں گے اور چولے کی آنچ جلا دیں گے پچیس منٹ میں ہمارا سپنچ ریڈی ہو جائے گا اس کا ٹائم پورا ہو چکا ہے ابھی اس سے میں کھولنے جا رہا ہوں یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے کتنا خوبصورت بیک ہوا ہے یہ دیکھیں پراپر بیک ہو چکا ہے ابھی اس سے ہم تھنڈا ہونے کے لئے رکھ دیں گے جب یہ تھنڈا ہو جائے تو نائف کی مدد سے اس کی سیڈیں چھڑا لیں گے اور بہ آسانی اس کو مولڈ میں سے باہر نکال لیں گے بریڈ نائف کی مدد سے اس کی سکین اوپر سے اتار لیں گے اور جتنی لیئرز کا کیک بنانا اتنی لیئرز کاٹ لیں گے لیئرز اس کی میں نے کاٹ لیں ہیں لیئرز اس کی میں نے کاٹ لیں ہیں لانا اتران کی کس بکتاTA موسیقی ویب کریم اچھے سے بیٹ ہو چکی ہے اسے ہب دوسرے باؤل میں نکال لیں گے پلین نائف لے لیں گے کیک پہ ماسکنگ کرنے کے لیے کیک سٹینڈ لے لیں گے جس پہ رکھ کے کیک کی ماسکنگ کریں گے اور ایک عدد کم لے لیں گے فروٹ کوکٹل لے لیں گے فج بنانے کے لیے ڈار چوکلیٹ دو سو گرام لے لیں گے چوکلیٹ کو ملٹ کرنے کے لیے فرائی پان میں پانی کرم کر لیں گے اور باؤل کو پانی کے اندر رکھ دیں گے کچھ ہی دیر میں چوکلیٹ ہماری ملٹ ہونا شروع ہو جائے گی جب چوکلیٹ ہماری ملٹ ہو جائے گی تو اسے اتار کے ہم اس میں دودھ ڈال کے اچھی طرح سے مکس کریں گے کچھ ہی دیر مکس کرنے کے بعد چوکلیٹ ہماری فج کی شکل احتیار کر لے گی اب ہم کیک کی ماسکنگ کریں گے سپنج کو نرم رکھنے کے لیے دودھ کا استعمال کریں گے اس سے سپنج میں ٹیسٹ بھی آئے گا اگر آپ شگر سیرپ لگانا چاہتے ہیں اسے تو آپ شگر سیرپ بھی لگا سکتے ہیں جب سپنج پہ اچھے سے دودھ لگ جائے گا تو اس پہ اب ہم کریم لگائیں گے اور کریم کو سپنج پہ اچھی طرح سے پھیلائیں گے اب ہم اس پہ فروٹ کوکٹر رکھیں گے اور اس پہ تھوڑی کریم لگا کے پھیلائیں گے اسی طرح اگلی لیئرز کے ساتھ بھی ایسی کریں گے موسیقی 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 لیئرز ہماری ریڈی ہو چکی ہیں بریڈ نائٹ سے سائیڈیں اس کی کاٹ لیں گے سائیڈیں اس لئے کاٹ رہوں اس کی راؤنڈ شیپ اچھی آجے گی اگر آپ نہیں بھی کاٹنا چاہتے تو کوئی مسئلہ نہیں موسیقی موسیقی نائف اور کیک سٹینڈ کو صاف کر لیں گے موسیقی 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 جب اس کی سائیڈوں پہ کریم لگ جائے گے تو کم کی مدد سے اس پہ ڈیزائن بنا لیں گے ایک سائیڈ پہ آپ کم رکھ کے سٹینڈ کو گمائیں کم کا ڈیزائن اس پہ آ گیا ہے آپ اوپر سے اس کی فنشنگ کریں گے جتنی دفعہ نائف کو آپ گمائیں گے اتنی دفعہ نائف کو ساف کر لیں اس سے کیک کی فنشنگ اچھی آ جاتی ہے اب اسے ہم کیک بورڈ پہ اتاریں گے مجھے راؤنڈ والا کیک بورڈ نہیں ملا اسی لئے سکیر والا کیک بورڈ یوز کر رہا ہوں کیک سٹینڈ کو ساف کر لیں گے بٹر پیپر سے اس طرح پائپنگ بنا لیں گے اور اس میں فج ڈال کے اس کو اچھے سے بند کر لیں گے سیزر سے کاٹ کے اس کو کیک کے کناروں پر لگائیں گے پائپنگ بیگ پہ نوزل لگا کے کریم بار لیں گے ڈروپ نکال کے دیکھ لیں گے اور کیک کے کناروں پر ڈروپ لگائیں گے خوبصورتی ڈیزائن یا گارنش کرنے کے لیے اس پہ ہم فروٹ کوکٹل کے کلر فل پیس رکھیں گے اور جو آپ کے پاس سیزن کا فروٹ چاہ رہا ہے وہ آپ اس پہ لگا کے کہ اس کی گارنش کر سکتے ہیں اور کیا اور پیس رکھیں گے پیس رکھیں گے پیس رکھیں گے اس پہ رکھیں گے تو یہ پہ رکھیں گے رائٹنگ کر لیں گے جو آپ کرنا چاہتے ہیں میں اپنی کچن کا نام رائٹ کروں گا کیک آپ کے سامنے تیار ہو چکے جیسے آپ تھنڈا کرنے کے لئے فریج میں رکھ سکتے ہیں تھنڈا کرنے کے بعد آپ اسے کاٹ کے سرف کر سکتے ہیں ویڈیو پسند آنے کی صورت میں لائک اور شیئر کریں چینل کو سبسکرائب کریں اگلی ویڈیو میں نیو ریسپی کے ساتھ حاضر ہوں گا اپنا بہت سا حیاء رکھئے گا مجھے دے اجازت تب تک کے لئے اللہ حافظ